موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ٹین یہ پروبابلی اس چپٹر کا لاسٹ لیکچر ہے لاسٹ لیکچر الکائل ہیلائٹس کے حوالے سے الکائل ہیلائٹس کے فیلحال ہم لوگ ایک ڈیریویٹیو کلاس ڈیسکس کر رہے ہیں جو کہ گرگنرڈ ریجنٹ ہے اور یہ اس سیگمنٹ کا تیسرا لیکچر ہے گرگنرڈ ریجنٹ کے حوالے سے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ گرگنرڈ ریجنٹ پروٹک ریجنٹ کے ساتھ کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں پروٹک ریجنٹ جس کے اندر ایک پروٹون ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی ہوتی ہے کائنڈ آف ایسیڈک ریجنٹ آپ کہہ لو جس میں ایچ پارشل پاؤزیٹیو ہوتا ہے اور دوسرے آپ نے دیکھے تھے کہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ جس میں آپ کے پاس سی ڈبل بانڈ او اور سی ڈبل بانڈ او ایگزیسٹ کرتا ہے اس میں کیا گرگنرڈ ریجنٹ کے ریاکشنز ہوتے ہیں اس جو کارباکسیلیشن جو اند والا تھا یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کا جب ایک گرگنرڈ ریجنٹ آکر ریاکٹ کرتا ہے آر ایم جی ایکس یعنی الکائل مگنیشم ہلائیڈ تو آپ کے پاس کرسپونڈنگلی کارباکسیلک ایسیڈز جیلڈ ہوتے ہیں کارباکسیلک ایسیڈ اور اس کا رول آف تھم یہ ہے کہ جس الکائل گروپ سے آپ سٹارٹ کرتے ہو اگر اس الکائل گروپ میں دو کاربن ایٹمز ہیں تو جو آپ کا کارباکسیلک ایسیڈ ہوگا وہ وہاں بن جائے گا جس میں تین کاربن ایٹمز ہیں بکاوز کاربن ڈی اوکسیڈ کا بھی تو ایک کاربن اس میں اسٹرکچر کا حصہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کارباکسیلک ایسیڈ جیلڈ کر سکتے ہو اپنی مرضی سے جس بھی قسم کا آپ چاہو تو ٹھیک ہے اس پروسس سے آپ میتھینویک ایسیڈ کو پروڈیوز نہیں کر سکتے اگر آپ نے پروڈیوز کرنا ہے تو وہ آپ پروڈیوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کم از کم چو آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بھی ایسیڈ دے گا وہ آپ کو تب دے گا اگر آپ یہاں پہ آر کو میتھائل لو اور اس کیس میں بھی آپ کے پاس ایتھینویک ایسیڈ پروڈیوز ہوتا ہے یعنی سی ایچ تری سی ڈی ایچ ٹھیک ہے تو کم از کم چھوٹے سے چھوٹا ایسیڈ کارباکسیلک ایتھینویک ایسیڈ آپ اس پروسس سے یلد کر سکتے ہو آج بسیکلی جو ہم لوگوں نے ریاکشنز دیکھنے ہیں وہ ہیں ایلڈی ہائیڈز کی ٹونز ایک کلاس آپ کے پاس ایلڈی ہائیڈز اور کی ٹونز کی ہے اس کلاس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کے لاس ٹاپک کے ساتھ انٹر لنکت ہے جو لاس ٹاپک آپ نے دیکھا تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ اس میں آپ کے پاس سی ڈبل بانڈ او ہوتا تھا اور صرف ایک دو دفعہ سی ڈبل بانڈ او ہوتا تھا کاربن ڈائوک سائٹ کے ساتھ آپ نے ریاکشنز دیکھ کے تھے ٹھیک ہے اور کمپاؤنڈ میں کچھ پر نہیں لگا ہوتا تھا اب ہمیں ایک ایسی کلاس ڈسکس کرنے لگے ہیں جس میں سی ڈبل بانڈ او تو ہوگا اس کو ہم بلکہ کاربونائل فانکشنل گروپ بولتے ہیں اس کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ کوئی دو مختلف قسم کی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک پوسیبیلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیفٹ سائٹ پہ کوئی الکائل گروپ لگا ہوئے جو کہ کاربن 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 آگے چین کنٹینیو ہو رہی ہے اور رائٹ سائٹ پہ بھی کوئی کاربن کاربن سے آگے چین کنٹینیو ہوئی ہوئی ہے تو اس طرح کے جو کاربنائل کمپاؤنڈ کو ہم کی ٹون بولتے ہیں کی ٹون سیکنڈ پوسیبیلٹی آپ کے پاس ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کاربنائل کمپاؤنڈ ہے ایک طرف کو تو کوئی چین لگی ہوئی ہے فر ایکزمپل کاربن کاربن یا کچھ بھی لگا ہوئے دوسری طرف کو انسٹیڈ آف تی چین آپ کے پاس سمپل ایک ہائیڈروجن لگا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ جو اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس کاربنائل کمپاؤنڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا سٹرکچر آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کاربنائل کا سٹرکچر اب ان دونوں کیسز کے ہم لوگ ریاکشنز دیکھتے ہیں سب سے پہلے لیٹس سٹارٹ ویڈ الڈی ہائیڈز الڈی ہائیڈز آپ کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ کسی ایک طرف کو ایچ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہی بتایا تھا اور دوسری طرف کو آپ کچھ بھی لگا سکتے ہو اب دوسری طرف کو سب سے سمپل کیس یہ ہے کہ میں ایک سمپل ایچ لگا دوں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس سے مشکل کیس یہ ہو جائے گا کہ میں دوسری طرف کو سی ایچ تری لگا دوں ٹھیک ہے میتھائل گروپ لگا دوں تو یہ جو پہلی جگہ جو میں نے بنایا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فور ملڈی ہائیڈ بکوز یہ کلڈی ہائیڈ ہے اور یہ جو سیکنڈ پہ میں نے بنایا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایسی تیلڈی ہائیڈ ٹھیک ہے ہم فور ملڈی ہائیڈ کو سوری فور ملڈی ہائیڈ کا میں بھی مس کروں بلکہ ہاں ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں میتھین کیونکہ یہ میتھین سے ڈرائیو ہوئے اور یہ ایک الڈی ہائیڈ ہے تو میتھین ال ٹھیک ہے میتھینل اور اس کو ہم بولتے ہیں کیونکہ یہ ایتھین سے ڈرائیو ہوئے ایتھین نل ٹھیک ہے جسرا اول ہوتا ہے اسرا ال بھی ہوتا ہے ال کا مطلب یعنی تو اب ہم ان دونوں کے سیپریٹلی ریاکشنز دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اگر میں سمپلی ایک فارمالڈی ہائیڈ اور اس کو میں ڈال دیتا ہوں بڑے سمپل سے ایک سی ایچ تھری ایم جی بی آر کے اندر ٹھیک ہے اور اب یہ ہوگا کہ یہ جو سی ایچ تھری اور ایم جی ہے ہم پہلے بھی بار بار اس بارے میں بات کر چکے ہیں سو اب میں تھوڑا کوئک کروں گا اس پوری بات کو کہ جو سی ایچ تھری کی طرف یہ پورا الیکٹرون پہ ار گیا ہوا ہوگا اور یہ ایس ای نیوکلیو فائل یہ اٹیک کرے گا کس چگہ پہ یہ آپ کے اس والے کاربن ایٹم کو آکے اٹیک کرے گا کیونکہ اکسیجن کی الیکٹرونیگیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ 3.5 ہے ٹھیک ہے اور یہ 2.5 ہے تو ایس ای ریزلٹ او پیچ کیا ہوتا ہے کہ اس کاربن پر پارشل پاؤزیٹیف چارج ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایس ای نیوکلیو فائل اور یہ نیوکلیو فائل بن کے اس کو الیکٹر فائل کو جا کے اٹیک کر دے گا اور یہ ہوگا کہ یہ جا کے وہاں پہ اٹیک ہو جائے گا اس کے ساتھ اور جو ہی یہ اٹیک ہوگا یہاں پہ دو الیکٹرونز ہیں جو یہاں پہ یہ شفٹ ہو جائیں گے اکسیجن کے اوپر بکوز یہاں پہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی کاربن کے چار بانڈز پہلے ہی پورے ہو چکے ہوئے ہیں تو یہاں سے شفٹ ہوکے یہ جو نیگٹیف چارج ہے یہ اکسیجن کے اوپر آ جائے گا تو او مائنس یہاں پہ پروڈیوس ہو جائے گا اور یہاں پہ جو آپ کے پاس ایم جی بچ گیا ہے نا کیونکہ اب اس نے اپنا الیکٹرونز جو تھے یہ ڈونیٹ کر دیئے تھے اس میتھائل گروپ کو یہ ایم جی پلس آکے وہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس ایم جی پلس وی آر یہ سٹرکچر بن جائے گا ٹھیک ہے تو بلکل وہی رییکشن ہے جسا آپ نے کاربن ڈی اوکسائیڈ کے ساتھ کیا تھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بس اس کے اندر پھر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ وارٹر ایٹ کرتے ہو ٹھیک ہے وارٹر ایٹ کرتے ہو لیک وہاں پہ آپ نے یہ والا آئین دیکھا ہوگا ٹھیک ہے ہائیڈرونیم آئین ہائیڈرونیم آئین میں آپ کے پاس وارٹر اور ایسیڈک پروٹونز یہ دونوں شامل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اب ان کی پریزنس میں یہ ہوتا ہے کہ ایچ پلس اور او ایچ مائنس آپ کے پاس شیلڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کائنڈ آف ایگزیک بڑا سمپل سا سبسٹیٹوشن رییکشن ہوگا کہ یہ جو یہاں پہ جو نیگٹیو چیز ہے یہ آکے اس کو اٹیک کر دے گی اس پروٹون کو اور یہ جو پوزیٹیو انٹیٹی ہے اس کو جا کے یہ ہائیڈروکسل گروپ جا کے اٹیک کر دے گا ٹھیک ہے وہ بڑا سمپل سا آپ کے پاس جو میکنزم ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ اسی کو نیچے میں ریپیٹ کرتا ہوں سی ایچ تھری ایچ اور اوپر آپ کے پاس او ایچ اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے اور نیچے آپ کے پاس کیا چیز جو ساتھ میں آپ کے کیا چیز پروڈیوس ہوگی ایم جی کے ایک طرف کو بی آر لگا ہوئے اور دوسری طرف کو آکے او ایچ اٹیچ ہوگئے اچھا یہ مت سمجھئے گا آپ کے یہاں پہ بھی او ایچ اٹیچ ہوگئے اور یہاں پہ بھی او ایچ اٹیچ ہوگئے ہوا یہ ہے کہ ایک ایچ اس او کے ساتھ آکے اٹیچ ہوئے تو یہ وہ والا او ایچ بنا ہے اور دوسری طرف کو یہاں پہ ہے ہی آپ کے پاس او ایچ جو آکے اٹیچ ہوئے اب یہ جو آپ کے پاس پروڈکٹ بنا ہے نا اس میں آپ غور کرو یہ کیا چیز بنی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر او ایچ لگاو ہے تو افکورس یہ ایک الکوہل ہے الکوہل بن گیا اور لاسٹ ٹیم اگر آپ کو یاد ہو کابن ڈائیوکسائیڈ کے کیس میں کیا بن گیا تھا اس کیس میں آپ کے پاس کاربوکسلک ایسڈ بن گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے الکوہل بنا دیا اس الکوہل کے بارے میں اگر آپ بات کرو تو یہ اس طرح کا الکوہل ہے کہ ایک سی ایچ تری لگاو ہے اس کے ساتھ ایک اور سی ایچ ٹو لگاو ہے اور اس کے ساتھ او ایچ لگاو ہے تو یہ آپ کے پاس ایک پرائیمری الکوہل ہے پرائیمری الکوہل یا اس کو ہم یوں بھی لکھتے ہیں ون ڈگری الکوہل ون ڈگری آپ کے پاس یہ یوں کر کے الکوہل بن گیا اب ایک سیکنڈ کیس ہم لیتے ہیں پہلے ہم لوگوں نے فارمل ڈی ہائٹ کا ریکشن کروائے نا اب ہم ایسی ٹیل ڈی ہائٹ کا کرواتے ہیں یعنی میں وہی سی ایچ تری ایم جی بی آر ہی لوں گا اس طفح بھی ٹھیک ہے اور یہ الیکٹرونز یہاں پہ بلکل اس کے پاس گئے ہوئے ہیں اور اس کا ریکشن میں اس طفح کروا رہا ہوں ایسی ٹیل ڈی ہائٹ کے ساتھ یعنی سی ایچ تری سی ڈبل بانڈ او اس کو میں یوں کر کے ڈراؤ کر دیتا ہوں بلکل چیزے بھی آپ دراؤ کر لاؤ کر لوں سی ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ 我們跟 iki ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہ یعنی سی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈِ ڈ ڈ brд ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ تو ہوتا ہے یہ لیت statuar ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ MU ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ pain ٹھیک ہے ، ڈ ڈ ڈ pldlands اس کو اس الیکٹرو فائل کو ٹھیک ہے اور جب یہ اس کو اٹیک کر دے گا یہ جا کے اس کے ساتھ جو ہی اٹیچ ہوگا تو سٹرکچر کچھ ایسے چینج ہو جائے گا کہ یہاں سے میں اس کو جا کے اٹیچ کر دیتا ہوں وہاں سے اس کو ایریز کر دیتا ہوں تو یہ سی ایش تری ایز ایز آکے یہاں پہ اٹیچ ہو گیا اور جو ہی اٹیچ ہوگا تو ایک تو اس میکنیشن پہ پوزیٹیف چارج آ جائے گا دوسرا یہ جو بانڈ ہے یہ یہاں سے شفٹ ہو جائے گا بکوز کاربن کے بانڈ پورے ہو چکے ہوئے ہیں یہ جب شفٹ ہوگا تو چارج آکسیجن پہ چلا جائے گا مائنس چارج مائنس چارج جب آکسیجن کے اوپر جائے گا یہ مائنس چارج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آکسیجن کے پاس ایکسٹرا الیکٹرونز ہوگے ضرورت سے زیادہ تو اب اس کو ضرورت ہے کہ کوئی ایک چیز آئے اور اسے بانڈ بنائے اور وہ چیز اگزیکلی یہ والی چیز ہوگی یہ جا کے وہاں پہ اٹیچ ہو جائے گی ایم جی پلس بی آر اب یہ جو آپ کے پاس پرڈک بننا ہے اب اگین ہم یہی کام کریں گے اس کے اندر ایچ ٹوو ڈالیں گے ایچ پلس او ایچ مائنس اور سمپل سبسٹیٹوشن ہو جائے گی آپ کے پاس یہ جو ایچ پلس ہے یہ جائے گا اس او کی لوکیشن پہ اور یہ جو او ایچ مائنس ہے بلکہ یہ سوری نیگیٹیف ٹو پوزیٹیف مجھے بنانا چاہیے یوں ٹھیک ہے اور یہ نیگیٹیف ٹو پوزیٹیف یہ اس مگنیشیم پہ جا کے اٹیک کرے گا اور آپ کے پاس پرڈکٹ جو اینڈ پرڈکٹ بنے گا وہ یہ ہوگا سی سی ایچ تھری سی ایچ تھری ایچ اور اوپر او ایچ اور ساتھ میں آپ کے پاس مگنیشیم برومائیڈ اور اس کے ساتھ ہیڈروکسل گروپ اٹیچ ہوا ہوگا اب جو اس طفعہ آپ کے پاس بننا ہے پرڈکٹ اگین یہ ایک الکوہل ہے لیکن اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ اس میں ہیڈروکسل گروپ جس کاربن کے ساتھ اٹیچڈ ہے نا وہ پردر دو مزید کاربن کے ساتھ اٹیچڈ ہے یعنی یہ آپ کے پاس سیکنڈری الکوہل بن گیا ہے سیکنڈری الکوہل یا اس کو ٹو ڈگریز کے اوپر الکوہل آپ کے پاس پرڈیوس ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں تک آپ کو بات کلیر ہو گئی یہاں کے بعد اب میں آپ کو ایک ایسی ایک فوریور انفرمیشن اب اگر آپ ایسا کرو کہ آپ فارمل ڈی ہائیڈ کے بعد جائے آپ نے ابھی پہلے فارمل ڈی ہائیڈ بنا لیا تو ایسیڈک پروڈیوس ہوا پھر آپ نے ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ لیا تو پھر آپ کے پاس سیکنڈری پروڈیوس ہوا تو اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اگر ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ سے ایک سٹپ اوپر گئے تو آپ کے پاس ترشیل پروڈیوس ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا اگر آپ ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ سے ایک سٹپ اوپر چلے جاتے ہو یعنی آپ اس طرح کا کمپاؤنڈ لے لیتے ہو سی ڈی 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 ڈ او ایچ اور ہے وہ ڈی ڈی ہائیڈی لیکن دوسری طرف کو انسٹیڈ آف سی ایچ ٹو اس کے اوپر سی ایچ ٹو سی ایچ ٹی لگا ہوئے ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا سٹرکچر آپ کے پاس ہے اب ایک چین میں ایک کاربن آپ نے ایڈ کر دی ہے مگنیشم برومائیڈ ٹھیک ہے میتھائل جا کے یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا بانڈ یہاں سے ٹوٹے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ کے ایم جی بی آ رہا کے اٹیچ ہو جائے گا اور یہ with negative sign اور یہ with positive sign تو یہ میں نے سارا کچھ جلدی جلدی سے لکھ دیا کہ اگر میتھائل مگنیشم برومائیڈ ایکٹ کرے تو آپ کے پاس کیا انٹرمیڈیٹ بنے گا اور اب اس انٹرمیڈیٹ کا جب آپ hydrolysis کرو گے H پلاس OH مائنس کی پریزنس میں تو اب اگر جب substitution ہوگی تو اب آپ نوٹ کرو اب کیا پروڈک بنے گا CH3 CH2 C اوپر اس کے OH لگاو ہے اس سائٹ پہ H ہے اور نیچے اس کے CH3 اور ساتھ میں آپ کے پاس مگنیشم ایک طرف کو برومین ایک طرف کو ہائیڈرکسل پروڈیوس ہو جائے گا یہ جو اب آپ کے پاس پروڈکٹ بنے ہیں کیا یہ ترشریل کا ترشریل کوہل بن گیا ہے اس طفح No this is once again secondary ہی الکوہل بننا ہے لیکن اب فرق یہ ہوا ہے کہ ایک طرف کو اکی چین لمبی ہونے لگ گئی ہے انٹرسٹنگلی اب میں آپ کو ایک overall اس پورے جو ابھی آپ نے پیچھے چیز دیکھی ہے اس کی سمری اگر بتاؤں آپ کے پاس ہمیشہ کوئی ایسا پروڈکٹ بنے گا کہ ایک کاربن ہوگا اس کے ساتھ ہمیشہ ایک OH لگا ہوگا اس کے ساتھ ہمیشہ ایک H لگا ہوگا اور جو باقی دو لوکیشنز ہیں ان لوکیشنز میں سے ایک جگہ پہ ایک چین لگی ہوگی R1 دوسری جگہ پہ دوسری چین لگی ہوگی R2 اور یہ جو R1 اور R2 چینز ہیں یہ وہ چینز ہیں ان میں سے ایک چین وہ ہے جو آپ نے الجس گرگنرد ریجن سے سٹارٹ کیا ہے یہ اس کی چین ہے اگر آپ مثال مگنیشیم برومائٹ سے سٹارٹ کرتے ہو تو یہ جو مثال ہے ان میں سے ایک چین وہ ہوگی اور اگر آپ مثال کرو تو یہ R1 کی جگہ ایک چین ہو جائے گا اور دوسری جو چین ہے R2 یہ وہ والی چین ہے جو آپ نے الڈی ہائٹ سیلیکٹ کیا ہے اس میں سی ڈبل بانڈ او ایچ کے ساتھ باقی کیا لگا ہوئے ٹھیک ہے اگر تو وہ سمپلی سی ایچ تری لگا ہوئے تو یہ دوسری چین سی ایچ تری ہو جائے گی اگر آپ وہ سی ایچ تری سی ایچ تری لگا ہوئے تو وہ یہ ہو جائے گی میتھائل پروپائل بیوٹائل جو بھی ہے اس کے حساب سے یہ چین ایکسٹینڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں آپ کو ایک if I was your teacher I would ask you this question کہ let's say میں آپ کو انڈ پروڈکٹ پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک الکوہل بنانا ہے ٹھیک ہے جو سیکنڈری ہو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سیکنڈری الکوہل بنانا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر جو دو چین لگی ہیں وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں ایک طرف کو لگی ہوئی ہے پروپائل اور دوسری طرف کو لگی ہوئی ہے بیوٹائل ٹھیک ہے بنا کے بتاؤ بلکہ میں آپ کو پرٹیکلر بڑا ایک عجیب و غریب سا کمپاؤنڈ بنا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو H نیچے میں ایک عجیب و غریب سا کمپاؤنڈ اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ وہ بزاتے خود ایک آئیسو مر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس سائٹ پہ بھی ایک سمپل مثائل بلکہ اس طرح اتھائل لگا دیتا ہوں H2 یہاں پہ H3 H3 ٹھیک ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جناب آپ مجھے یہ چیز بنا کے دکھاؤ جیسے مرضی ٹھیک ہے آپ کے پاس فری ہینڈ ہے آپ نے یہ اپنا آپ کوئی ایسا ریاکشن لکھو جس کا پروڈکٹ یہ چیز ہو ٹھیک ہے کیسے کرو گے اور بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی مرضی نہیں ہے آپ کو میں میتھین دے رہا ہوں میتھین آپ کو دے رہا ہوں اور یہ عجیب و غریب ساتھ نے کمپاؤنڈ بنانا ہے جو کہ آپ کے پاس ایک طرف کو آئیسو پروپائل سمتھنگ لگی بھی ہے دوسری طرف کو بھی عجیب سا کچھ لگا ہوئے ہے اور یہ ہے کلکوھول ہے جو کہ سیکنڈری ہے تو آپ یہ کرو گے کہ آپ میتھائل کو پہلے تو شیپ دو گے میتھائل کلورائیڈ کی کلورینیشن کرو گے اس کی اور جب میتھائل کلورائیڈ اب بنا لوگے تو پھر میتھائل کلورائیڈ کو آپ ورڈ سنتسز کر کے چین لمبی کر کے میتھائل کلورائیڈ سے ایتھین پروڈیوز کر لوگے اور جب آپ ایتھین پروڈیوز کر لوگے تو پھر ایتھین کو آپ اس کے اندر کر لوگے ایتھین کا اگین کلورینیشن کروگے ایتھائل کلورائیڈ بنا لوگے ایتھائل کلوریٹ جب آپ بنا لوگے پھر اس کا آپ میگنیشم کے ساتھ ری ایکشن کروا ہوگے کافی کرنے کے بعد ایلٹی میٹلی اینڈ گول آپ کا پتہ ہے کیا ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے آپ کو ایک ایسا الڈی ہائٹ چاہیے جس میں آپ کا اس طریقے سے پیچھے کاربن فلگے ہوئے ہوں یعنی سی ڈبل بونڈ او اور ایچ تو ہے ہی لیکن اس کے پیچھے کیا لگا ہوئے اس کے پیچھے ایک ایسا کاربن لگا ہوئے جو اس فارم میں ہے یعنی اس کے اوپر اور نیچے کاربن ہیں یعنی وہ ترشری کاربن سیکنری کاربن ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اب اگر میں اس الڈی ہائٹ کا ری ایکشن کروا ہوں with which گریگنرد ریجن it is also important یہ تو ایک آر ون چین ہو گئی دوسری طرف کو میں نے ایک ایسی چین لگانی ہے جس میں آپ کے پاس ایتھائل گروپ ہو تو مجھے اب ایتھائل مگنیشیم کلورائیڈ لینا چاہیے ایتھائل مگنیشیم کلورائیڈ اب اگر آپ ری ایکشن کروا ہوگے تو آپ کے پاس یہ والا پروڈک بن جائے گا بگو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سی کے ایک طرف کو ایچ ہوگا ایک طرف کو او ایچ ہوگا تیسری طرف کو ایک چین ہوگی ان میں سے تیسری طرف کو وہ چین ہوگی جو الڈی ہائٹ سی ایچو کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور چوتھی چین آر ٹو جو آپ کے پاس ہوگا وہ آپ کے پاس یہ گرگنیٹ ریجنٹ کی چین ہوگی ٹھیک ہے تو آپ ہمیشہ اسے سیکنڈری الکوہل جیل کر سکتے ہو اور اگر آپ ایچ سی ایچو کا ری ایکشن کروا ہو تو ان میں سے ایک چین میں آر کی جگہ ایچ آ جائے گا اور جب وہاں پہ ایچ آ جائے گا تو آپ خود ہی سوچو کہ آپ کے پاس پھر سیکنڈری نہیں پرائیمری الکوہل باقی بچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے الکوہل پروڈیوز کرنے کے میتھڈ ہوگے پرائیمری اور سیکنڈری اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم ایسی ٹون کا ری ایکشن دیکھتے ہیں ایسی ٹون ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ایک کاربونائل گروپ ہوتا ہے رائٹ سائٹ پہ بھی ایک چین ہوتی ہے لیفت پہ بھی ایک چین ہوتی ہے اب انستیٹ آف دس کے میں اس کو میتھائل یا میتھائل لے لوں جیسے اس نے لیا ہوا ہے آپ اس کو ایسے کرو کہ آپ اس کو آر ون اور اس کو آر ڈو کہہ دو ٹھیک ہے ہم سمپل رکھتے ہیں ری ایکشن کو تاکہ جنرلائز فارم میں ہم دیکھیں کہ کیا آؤٹ پوٹ ہونا چاہیے اس کا اور میں اس کے الکائل ہیلائیٹ مگنیشن پرومائٹ کو بھی ایسا کر لیتا ہوں کہ اس کو میں آر تھری نام دے دیتا ہوں آر تھری ایم جی سی ایل ٹھیک ہے اور ان دونوں کا میں آپس میں ری ایکشن کروا دیتا ہوں اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آر تھری کے اندر سے ایک کاربن ہے وہ جا کے اٹیک کرے گا اس والے کاربن کو because this کاربن is partially negative positive charge and this آر تھری کے اندر partial negative charge ایک کاربن ہوگا وہ جا کے اس پہ اٹیک کرے گا ٹھیک ہے جب وہ جا کے اس پہ اٹیک کرے گا تو یہ ایم جی جو ہے یہ جا کے ادھر جا کے اٹیک ہو جائے گا اور یہ سی ڈبل بانڈ دو گروہ ٹوٹ جائے گا تو آپ کے پاس پروڈکٹ ایسے کچھ کر کے بنے گا اوپر او نیچے اس کے آر تھری اٹیچ ہو جائے گا اور او کے ساتھ آ کے کیا چیز جڑ جائے گی ایم جی سی ایل ٹھیک ہے اور او مائنس اور او پھر جب اس کے اندر آپ ایچ ٹو او ڈالو گے تو آپ کے پاس ایم جی سی ایل کے ساتھ او ایچ آ کے اٹیچ ہو جائے گا اس کو میں نیچے لے جاتا ہوں ایک آپ کے پاس ایک طرف کو آر ون ایک طرف کو آر ٹو اوپر آپ کے پاس او ہے اور اس کے ساتھ آ کے ایچ اٹیچ ہو جائے گا اور ایم جی سی ایل جو آپ کے پاس الگ ہو جائے گا اور وہ جا کے او ایچ کے ساتھ ریاک کر جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ پور کرو آپ کے پاس ایک الکوہل بننا ہے اس طفح ٹھیک ہے اور یہ الکوہل کون سا ہے یہ آپ کے پاس ایک ترشری الکوہل پروڈیوس ہوئے ترشری الکوہل ٹھیک ہے اور یہ ایسا ترشری الکوہل ہے جس میں لیفٹ سائٹ پہ ایک کاربن کے ایک طرف کو او ایچ ہے دوسری طرف آر ون ایک طرف آر ٹو تیسری طرف آر تھری اور یہ آر ون آر ٹو آر تھری کیا چیزیں ہیں اوپر جا کے آپ دیکھو آر ون آر ٹو آر تھری تو آپ کی وہ چیزیں ہیں آر ون اور آر ٹو ان میں سے ایسی دیئے جو آپ نے جو کیٹون لیا تھا اس میں کاربنائل کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ والی چیز ہے اور جو آر تھری ہے وہ آپ کے پاس جو آپ نے ایک ریگنٹ ریجنٹ لیا تھا اس کا الکائل گروپ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اپنی مرضی سے انڈیپیننٹلی ان تینوں کو کچھ بھی رکھ کے آؤٹپٹ پروڈیوز کر سکتے ہو فار اگزمپل میں کہوں کہ R1 کو آپ ایچ رکھ دو R1 کی جگہ ایچ پوٹ کر دو R2 کی جگہ بھی ایچ پوٹ کر دو اور R3 کی جگہ سی ایچ تری پوٹ کر دو تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا اس طرح کب ہو جانا چاہیے فارمل ڈی ہائیڈ کا کیس بن جائے گا اور میتھائل مگنیشم کلورائیڈ کا کیس بن جائے گا جو ہم پیچھے سالف کر چکے ہیں اب آپ اگزیکٹلی ڈائریک ایک طرح سے اپنے سمجھ لو فارمولا بنا لی ہے اس میں ویلیوز اپ پوٹ کرو ایک جگہ ایچ پوٹ کرو دوسری جگہ بھی ایچ پوٹ کرو اور تیسری جگہ سی ایچ تری پوٹ کرو تو کیا بنے گا ایک جگہ آپ ایچ پوٹ کرو ایچ دوسری جگہ بھی ایچ پوٹ کرو اور تیسری جگہ سی ایچ تری پوٹ کرو تو آپ دیکھ لو آپ کے پاس ایک پرائیمری الکوہل بن گیا ٹھیک ہے اور جو کہ فارمل ڈی ہائیڈ کے کیس میں بنا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ آپ جب بھی کسی کیٹون کا ریاکشن کرواؤ گے اس میں ہمیشہ چونکہ کیٹون کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کیٹون کی یہ سپیشلیٹی ہے نا کہ کیٹون کے کاربنائل کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ ہمیشہ ایک اور کاربن لازمی ہوتا ہے تو اس بات کا مطلب ہے کہ یہ اس والے کاربن کے لیفٹ اور دو طرف کو لازمی کوئی نہ کوئی کاربن ہوگا اور تیسری طرف کو بھی لازمی ہوگا بکوز جو گریگنٹ ریجنٹس ہیں گریگنٹ ریجنٹس کے اندر بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ الکیل گروپ کی جگہ آپ ایچ لگا دو ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کم از کم میتھائل گروپ لیتے ہو تو آپ اس طریقے سے دیکھ لو کہ کوئی بھی آپ ٹرشری اپنے حساب سے پروڈیوز کر سکتے ہو فائنل جو ہمارا آج کا لیکچر ہم سمرائز کریں گے وہ اپوکسائیڈز کے اوپر کریں گے اپوکسائیڈز آپ کے پاس جو ہوتے ہیں یہ سائیکلک ایتھرز کو ہم بولتے ہیں سائیکلک ایتھرز ایتھر کیا ہوتا ہے کوئی ایسا اورگینک کمپاؤنڈ یا ہائیڈرو کاربن جس میں آپ کے پاس ایک آکسیجن ہے اکسیجن کی ایک طرف کو کاربن دوسری طرف بھی کاربن اور آگے چینز کنٹینیو ہو رہی ہیں اور اکسیجن یہ بچارہ درمیان میں رہ گیا تو اس طرح کے کمپاؤنڈ کام بولتے ہیں ایتھر سائیکلک ایتھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کاربن کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہے اور یہ دونوں کاربن مل کے ایک تیسرے اکسیجن کے ساتھ بانڈڈڈ ہے اور ان تینوں نے ایک سائیکل بنایا ہوئے تو سائیکلک ایتھر آپ کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں ایپوکسائیڈز ہم نے اس سے پہلے بھی انٹرمیڈیٹس کے فارم میں آپ کے پاس آئے تھے یہ آپ کے پاس جناب ایک ایپوکسائیڈ ہے اس ایپوکسائیڈ میں آپ کے پاس یہ جو کاربن ہیں ان کے اوپر پارشل پوزیٹیف چارج ہوتا ہے کیونکہ اکسیجن کا الیکٹر نیکٹویٹی بہت زیادہ ہے 3.5 ہے تو اس پر پارشل نیکٹویٹیف چارج آ گیا ان دونوں کاربن کے اوپر پارشل پوزیٹیف چارج آ جاتا ہے اور اب کوئی بھی آپ الکائل ہیلائیڈ لو الکائل مینگنیشم ہیلائیڈ میں ایک جنرل کیس لے لیتا ہوں اگر میں آر رکھ کے کروں تو اب اگین اس سیچویشن میں اس آر میں کیا ہوگا کہ پارشل نیکٹویٹیف چارج ہوگا بکوز مینگنیشم پوزیٹیف چارج تو یہ ایز نیوکلیو فائل اس الیکٹرو فائل کو آ کے اٹیک کرے گا اور اس الیکٹرو فائل پہ آ کے اٹیچ ہو جائے گا تو اس پہ آ کے جب اٹیچ ہوگا تو وہ اوپر سے اکسیجن کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ بریک ہو جائے گا وہاں سے اور ایک اکسیجن کے ساتھ بانڈ باقی بچ جائے گا ٹھیک ہے یعنی یہ آر آ کے اٹیچ ہو گیا اس کاربن کے ساتھ اس والے کاربن کے ساتھ اور یہ والا بانڈ یہاں سے بریک ہو گیا یہ بانڈ جب بریک ہوا تو آپ کے پاس یہ ایک straight chain بن جائے گی straight chain اس طریقے سے بنے گی کہ یہ carbon چل رہا ہے ساتھ ایک اور carbon b بیچ میں آئے گا ch2 اور اس کے اپنے b 2h تھے ch2 اور ساتھ پھر آگے o with a negative sign اور اس o negative کے ساتھ آکے یہ mg positive اور x آکے attach ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگین آپ جس طرح پہلے کرتے آ رہے ہو کہ آپ اس کا h2o اس میں ڈالو گے تو h2o ڈال کے جو product بنے گا وہ بڑا سمپل سا آپ خود ہی اب بتا سکتے ہو کیا بنے گا یہاں پہ آپ کے پاس o کے ساتھ آکے h آکے attach ہو جائے گا اور ساتھ آپ کے پاس mg x اور دوسری طرف کو آپ کے پاس o h attach ہو جائے گا ٹھیک ہے اگین آپ can see کہ اس situation میں آپ کے پاس ایک alcohol produce ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو alcohol ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ابھی اگر ہو تو اس میں کم از کم دو carbon's ہوں گے کیونکہ epoxides کے اندر کم از کم دو carbon's ہونا لازمی ہے کیونکہ ان میں ہوتے ہی by the way دو ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دو سے زیادہ ہوئے تو پھر وہ epoxide کا derivative ہو جاتا ہے کوئی تو کم از کم چھوٹے سے چھوٹا جو آپ اس طریقے سے alcohol بنا سکتے ہو وہ کون سا ہے چھوٹے سے چھوٹا alcohol جو آپ بناو گے وہ ہوگا propanol تین carbon's والا کیونکہ دو تو اس کے اپنے ہو گئے نا carbon epoxide کے اور تیسرا carbon جو grignard regent والا ہے وہ والا ہی جو R chain کا carbon ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس طریقے سے ایک alcohol اچھا اس طریقے میں ایک speciality کیا ہے کہ ہمیشہ primary alcohol بنے گا primary alcohol ٹھیک ہو گیا so that is it for this lecture and basically for this chapter 2 اس chapter کے آخری topic کی جو one line summary ہے وہ یہ ہے کہ آپ alcohols اور carboxylic acids in particular اپنی مرضی سے yield کرا سکتے ہو اپنی مرضی کی locations کے اوپر by using grignard regents ٹھیک ہے and in fact grignard regents کی reactivity ہم last سے last lecture میں بات کر چکے ہیں کہ کیوں بہت زیادہ reactive ہوتے ہیں ویسے تو ہم alkyl halides سے بھی ان کو prepare کر لینا چاہیے لیکن alkyl halides react نہیں کرتے جبکہ grignard regents react کر جاتے ہیں that is it for this chapter اسے next chapter میں ہم لوگ انشاءاللہ نیا topic start کریں جو کہ ہے ہی alkyl halides phenols and ethers تو اس میں یہ جو آج آپ نے concept پڑھے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ helpful ہوں گے